موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم سرکار سید الشہدہ نے جو کارنامہ کربلا کے میدان میں انجام دیا جسے ہم کربلا کے نام سے سرکار سید الشہدہ کا وہ انقلاب اور وہ قربانی جو آپ نے کربلا کے میدان میں پیش کی آج ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کر رہے ہیں یہ بات ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ امام حسین کے سامنے وہ کون سا مرحلہ پیش آیا تھا جس مرحلے کی وجہ سے سرکار سید الشہدہ اپنے پورے اہل خانہ کو لے کے مدینے کو چھوڑ کے وہ مدینہ کے جہاں رسول اکرم کی قبر ہے جہاں فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ کی قبر ہے جہاں ان کے بھائی امام حسن کا روضہ ہے سب کو چھوڑ کے امام حسین اپنے مقتصر سے خانوادے کو لے کے کربلا کے سرزمین میں اس سہرہ میں آگئے اس کی طرف نگاہ کرنا اس کے بارے میں باتیں کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں امام حسین کے اقوال کے ذریعے سے ہم یہ بات بہت آسانی صدر کر سکتے ہیں کہ امام حسین نے مدینے کو کیوں چھوڑا اور کربلا جیسے سہرہ کو آباد کرنے کی کوشش کیوں کی اور کربلا میں اس طرح کی قربانی کیوں پیش کی امام حسین اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جو یدید کی خلافت کا زمانہ ہے ایک فاسق و فاجر انسان مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا ہے اور مسلمان خاموش ہیں یہ خاموشی کی وجہ سے ملت کے اندر قوم کے اندر معاشرے کے اندر سنت رسول مردہ ہو رہی ہے اور بدت زندہ ہو رہی ہے یعنی ایک حدف امام حسین کے قربانی کا یہ تھا کہ رسول کی سنت پھر سے زندہ ہو جائے اور بدتیں ختم ہو جائیں آج آپ کی خدنت میں یہاں ذکرنا ہے کہ امام حسین کا وہ دور وہ زمانہ کے جو یدید کی خلافت میں گزر رہا ہے اس میں امام حسین نے کس بدعت کی طرف اور کس سنت کی طرف اشارہ کیا ہے بدعت کیا چیز ہوتی ہے بدعت کہتے ہیں اس فیل کو اس کام کو کہ جو دین کا جز نہ ہو اور انسان دین کا جز سمجھ کے اس کو انجام دے رہا ہو ایک وقت ایسا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں کسی چیز کو انجام دے رہے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہماری ثقافت ہے ہم اپنی زندگی میں جو عامال انجام دیتے ہیں جو کام انجام دیتے ہیں وہ کبھی فردی زندگی کے ہوتے ہیں کبھی اجتماعی زندگی کے ہوتے ہیں لیکن وہ کام دو طرح سے ہوتے ہیں یا کبھی ہم سے دین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم وہ کام انجام دیں تو یہ دین کا کام ہو گیا لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے کلچر کی اتباع کرتے ہیں جو کہ ہماری تہذیب ایسی ہے جو کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے لہذا ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں کوئی مشکل نہیں اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے کلچر کو اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے فیل کو انجام نہ دیں لیکن آپ اس چیز کو دین کا جز نہ سمجھے جس دن انسان کسی ایسے فیل کو انجام دے جس کی طرف دین نے متوجہ نہیں کیا ہے اور وہ دین سمجھ کے انجام دے رہا ہو تو ایسے فیل کو بدعت کہتے ہیں امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو اس قیفیت کو بیان کیا کہ سنت رسول جو کچھ رسول بیان کر کے گئے تھے وہ مردہ ہو رہی ہے مردہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس کے برخلاف بدعتیں نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل ہو رہی ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو رسول اکرم کے بعد دین کے اندر داخل ہوئی مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھائی گئی یہ جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھانا یہ خود بدعت کا ایک بہترین نمونہ ہے یا ایک انسان آتا ہے نماز صبح کو وہ دو کی جنگہ مثلا چار پڑھاتا ہے کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل نہ بھرا ہو تو ہم اور پڑھا دیں تو یہ وہ امور تھے کہ جو سرکار سید الشہدہ کی امامت میں کسرس سے پیش آ رہے تھے اس کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا کہ سنت رسول اکرم مردہ ہو رہی ہے بدعت زندہ ہو رہی ہیں جب بدعت زندہ ہو رہی ہوں تو کسی کا خاموش رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ عالموں کو تاقید کی گئی ہے کہ جب معاشرے کے اندر بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں تو عالم کی ذمہ داری ان بدعتوں کے خلاف بولے نہ یہ کہ مسئلہ اس پسندی کے بنا پر وہ خاموش ہو جائے اپنی شخصیت کو بچا لے امام حسین بھی یہ کام کر سکتے تھے خاموشی سے مدینے میں بیٹھ سکتے تھے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے بہترین مدرسہ بہترین ادارہ کھول کے دین کا کام کرتے یزید کو کوئی پریشانی نہیں تھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ یزید اور مدد کرتا ہے امام حسین کی لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ دنیا کو اور دیندار کو وہ افراد کے جو اسلام کے اندر داقل ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم نے انجام دی ہو اور اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اور بدعت اس کے مقابلے میں وہ کام کہ جو دین کا جز نہیں ہے اس کو دین کا جز سمجھ کر انسان اپنی زندگی میں اس کو انجام دے مثال کے طور پر خود امیر شام کے زمانے میں ایک دن اس کے ایڈوائزر جو وزیر تھا امریاز اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کتنا مانتے ہیں کس حد تک قبول کرتے ہیں تو امیر شام نے امریاز سے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ میں ایک اعلان کرتے ہیں شام والوں کے درمیان کہ آج سے ایک سبزی ہے قدو جو ہندوستان پاکستان میں بہت ملتی ہے کہ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے قدو کو زب کر کے کھایا جائے گا جبکہ سبزی کے سلسلے میں زب کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی حکم نہیں آیا ہے سبزیاں ہیں جیسے چاہے کھا سکتے ہیں البتہ وہ نجس نہیں ہونا چاہیے وہ غزوی نہیں ہونا چاہیے لیکن امیر شام کی باتوں کو اجرا کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر نافذ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی شخصیت کو لوگ کتنا قبول کرتے ہیں امریاز نے یہ اعلان کر دیا پورے اہل شام نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اب جب قدو گھر میں آ رہا ہے تو اس کو بسم اللہ و باللہ کہے کہ اس کو زب کیا جا رہا ہے اور پھر قدو کو کھایا جا رہا ہے یہ چیزیں جو تاریخ نے لاکر سبت کی ہیں ہمارے لیے یہ ہم کو بتاتی ہیں کہ جب جب دنیا میں معاشرے میں خاص کر اسلامی معاشرے کے اندر بدعتیں پیدا ہوں تو ہر انسان کی شخصی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائیں مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ جو زمانے کے حالات بنے ہوئے ہیں پچھلے چھ مہینے سے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر اہل اغزہ کے اوپر کس طرح کا ظلم کر رہا ہے کیا کس طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائی جارہے ہیں لیکن پورا عالم اسلام خاموش ہے حد یہ ہے تاجب کی بات ہے واقعاً تاجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا حج کا موقع گزر گیا اور حج کے موقع پہ مکہ میں امام مکہ نے جو خدبہ دیا اس خدبے میں ایک بار بھی اسرائیل کی مظمت نہیں کی اور ایک بار بھی فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی یہ پہترین دلیل ہے کہ یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب بدعتیں سر اٹھا رہی ہیں جب رسول کی سنت کو فراموش کیا جارہا ہے جب ائمہ کی سنت کو فراموش کیا جارہا ہے امام علی علیہ السلام میں اپنے دونوں بیٹوں کو زندگی کے آخری مرانے میں یہی وسیعت کی تھی کہ اے میرے بچوں اور یہ وسیعت صرف امام حسین یا امام حسین تک محدود نہیں ہے یہ قیامت تک ہر اس انسان کے لئے ہے کہ جو امام حسین کو یا امام علی کو یا امام حسین کو اپنا رہنما اپنا امام مانتا ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا مظلوم کی حمایت کرنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں دیکھا کہ اب یزید کے آنے سے اس معاشرے کے اندر اسلام کے اندر بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں سنت رسول اکرم کو لوگ فراموش کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین نے کہا کہ میں ان بدعتوں کو ختم کروں گا اور سنت رسول کو دوبارہ زندہ کروں گا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ازاداری کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کے ذریعے سے اپنے نوہوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں فراوان بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو دین کا جز نہیں ہے لیکن لوگ در کے مارے دین سمجھ کے اس کے پر عمل کرتے ہیں اس کو انجام دیتے ہیں ایسی چیزوں کی مخالفت کرنا ہمارے فرشیادہ سے ضروری ہے ہماری مجلسوں سے ضروری ہے تاکہ ہم امام حسین کے اس نہذت میں اس انقلاب میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں جب جب معاشرے کے اندر بدعتیں سر اٹھانے لگیں ہم کو کربلا جیسے انقلاب کی ضرورت ہے ہم وہاں سے سیکھیں کہ جب بدعتیں سر اٹھاتی ہیں اس بدعت کا سر کو چل دیا کہ جو یزید کے زمانے میں دین کے اندر داخل ہو رہی تھی اور قیامت تک اپنی قربانی کے ذریعے سے سنت رسول کو زندہ کر دیا اور بدعتوں کو ختم کر دیا